موزوز طلبہ طلبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنے میں ہم علامہ اکبال کی دوسری غزل جو بل جبریل میں درج شدہ ہے اس پر بات کریں گے اس کے پس منظر کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ شاعر نے اپنے الفاظ کے ذریعے کس بات کو واضح کرنے کی وہ کوشش کی ہے تو ہم ترتیب کے ساتھ ان کے جو پہلے دوسرے اور تیسے اشار ان کے الفاظ اور معنی اور پھر اس کی تشریح پر ہم طریقے کے ساتھ بات کریں گے اور جانیں گے تو پہلے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے اگر کجرو ہیں انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا ان کے مشکل الفاظ پر پہلے بات کی ضرورت میں پہلا جو ہمارے پاس تھا کجرو جس کا مطلب ہے ٹیڑی چال یا گمرا کہہ سکتے ہیں یا بٹکا ہوا کہہ سکتے ہیں انجم سے مراد ستارہ ہوتا ہے جہاں سے مراد دنیا یعنی اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اے خدا اس میں کوئی شک نہ ہے کہ ستارے ٹیڑے ہیں مراد اکثر لوگ تیری مرضی کو بجا نہیں لاتے وہ سرات مستاقیم پر چلنے کی بجائے شیطانی راہ پر چل رہے ہیں مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں کہ تو نے یہ دنیا ایسے کیوں بنائی ہے یہاں لیکی کرنے والوں کی کوئی قدر نہ ہے یہ دنیا تیری ہی پیدا کردہ ہے اس لیے تیری مرضی کے آگے سر تسلیم خم میں کرتا ہوں یعنی اس شعر کے اندر ہمیں نیکی اور بدی اور برائی پر عمل کرنے والے لوگوں کے متعلق اقبال نے اپنی کلم کے ذریعے وہ بتایا ہے جو بنیادی آج کا نکتہ نظر بھی ہے دوسرے شعر میں کہتا ہے اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکان خالی خطا کس کی ہے یا رب لا مکان تیرا ہے یا میرا یہ سوال کے دوسرے مصرے کے اہر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے ایک سوالیہ انداز میں شاعر اس بات کی وضاحت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو اس شعر میں مشکل الفاظ کے معنی پر پہلے گور کرتے ہیں تو وہ شاعر میں کا بیان کردہ جو لفظ پہلا ہے ہنگامام یعنی مراج شور شرابہ ہے لا مکان جس کا کوئی مکان نہ ہو یعنی ایک مقصود جگہ نہ ہو خطا غلطی کو کہا جاتا ہے اس شعر میں شاعر حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے اس نے لا مکان کو ہنگامہ ہائے شوق سے خالی رکھا ہوا ہے یعنی شوشرابے سے فرشتوں کی بجائے اپنی محبت کی دولت انسان کو عطا کر رکھی ہے اور اسی لئے انسان کو ان پر فضیلت حاصل ہے یعنی انسان کا اشرف المخلوقات دیگر مخلوقات پر فضیلت کا مقام حاصل کرنا بنیادی طور پر اس میں ہمیں خدا کی محبت کی عوض اس بات کی نشاندہی وہ ملتی ہے تیسر شعر میں کہتے ہیں اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا اس میں دیکھے تو پہلا اس میں مشکل لفظ ہمارے پاس جاتا ہے صبح ازل ہے یعنی تخلیق کائنات کا دن یعنی وہ پہلا دن جب یہ کائنات خدا تعالی نے تخلیق کیے جرت بہادری کو کہا جاتا ہے رازدہ راز کو جاننے والا ہے اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ اے خدا جب تُو نے یہ کائنات تخلیق کی تو عبلیس نے تیرا انکار کیا وہ کیوں اس کو ایسی جرت کیوں ملی مجھے تو اس صورت حال کی کوئی خبر نہ ہے اس لیے کہ وہ تو تیرا رازدہ ہے میرا تو نہیں ہے مراد اس انکار کی مساہلت بھی تو خود ہی جانتا ہے یہ راز تیرا ہی ہے تیری ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا آگے چوتھے شعر میں کہتا ہے محمد بھی تیرا جبرائیل بھی قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا تو اس شعر میں بھی دیکھیں تو حرف شیری مراد سے مٹھے خروف ہیں یعنی محبت سے برے ہوئے الفاظ ہیں ترجمہ ترجمانی کرنے والا ہے تو شاعر بیان کرتا ہے اے خدا یہ جبرائیل قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں تیرے ترجمان ہیں یہ اپنے اپنے انداز میں تیری ہی ترجمانی کرتے ہیں تیری مرضی کو اہل زمین پر ظاہر کرتے ہیں تیری شریعت اور دستور زندگی کو ہر طرف ظاہر کرتے ہیں یہ جذبہ عشق یعنی حرف شیری جو انسان کے دل میں ہے تیرا ہی ترجمان ہے آگے پانچ میں اور آخری شیر میں کہتا ہے اسی کوکب کتابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوال آدم خاکی زینہ تیرا ہے یا میرا کوکب سے مراد ستارہ ہوتا ہے زوال کہتے ہیں بربادی کو خاکی یعنی مٹی کو ہوتے ہیں یعنی شاعر اپنے اندازے بیام میں اس بات کی تحضیح کرتا ہے کہ اے خدا تیری پیدا کی ہوئی یہ دنیا آدم ہی کے دم سے آباد ہے اور اسی کے جذبہ عشقی بدولت اس میں خوبصورتی اور رونک بھی ہے یعنی انسان جب تخلیق کیا تو ساری کائنات کی اردگی دو چیزیں تھی وہ تخلیق کی اور انسان کو اس کے اندر رکھا خوبصورتی اور رونک اسی کے وسیلہ سے اگر یہ جذبہ عشق ختم ہو جائے تو آدم ختم ہو جائے گا اور زوال آدم شروع ہو جائے گا اور یہ دنیا ویران ہو جائے گی مجموع تو پہ طلبہ و طالبات دیکھا کہ انسان کی بنیادی تخلیق کائنات سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کا راز جو بید ہے جس مقصد کے لئے دنیا پیدا کی شاعر نے بھی اپنی کلم کے ذریعے اسی بات کی وضاحت کی ہے ہم نے محتوصہ طور پر جانا اور پہچانا ہے کوئی سوال کوئی بات سمجھ نہ ہی ہو تو سوال کیجئے گا اس کو لائک و شیر بھی ضرور کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ